سرکار منتھن کیا اس قبر پر ہمارے سماعت آتا ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویبانشو کیا اپچناو میں ملی جیت کے بعد اخلے شادوں کے لیے یہ بوسٹر ڈو ثابت ہونے والا ہے جے بالکل منیزی اگر بات کی جائے تو سمجھوادی پارٹی اپچناو میں اگر دیکھے تو مینپوری کو کافی چرچہ میں تھا یہ چناو اور ساتھی ساتھ سپا کے لیے یہ چناو کافی اگر دیکھے تو مسکت کے بعد مانا جارہا تھا کہ کافی مسکت کے بعد جیت ملے گی مگر ویبانشو سے سمجھوادی پارٹی مینپوری کا اپچناو جیتی اور وہاں سے ڈیمپل یادو سانسط کے طور پر چنی گئیں اسی قرم میں آپ کو بتا دے کہ اب سمجھوادی پارٹی اپنے پوری کمرکس کے اور نکاہ چناو کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے اگر بات کریں تو آج سمجھوادی پارٹی کے دفتر پر نکاہ چناو کو لے کر ایک منتھن کیا گیا جس میں تمام بڑے نیتا موجود رہے بات کی جائے تو لکھنو مدھی سے ویدھائک ویداس ملہوتوہ چاہے بات کی جائے پوری سرم کلیار منتری سوامی پرساہب نورہ سمیت ایسے کئی سارے دگز نیتا آج بیٹھ کر اور آج نکاہ چناو میں کیسے ہم بہتر پردرسن کریں ساتھی ساتھ کیسے ہم جو مہانگر ہیں وہاں پہ سمجھوادی پارٹی کے جو پتیاسی ہوں گے ان کو جید دلانے کے لیے روپ ریکھا تیار کی گئی آپ کو بتائیں کہ آج بیٹھک سے ٹھیک پہلے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اکھلیس یادو کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اب پدیاتوہ پر نکلیں گے اور پدیاتوہ انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کہی ہیں کہ جو یو پی کے پچھتر جلے ہیں تو ایک ماہ میں دس دلوں میں بھمر کیا جائے گا تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس بھمن سے جو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھمن کریں گے اس بھمن سے سمجھوادی پارٹی کو کتنا لاہ ملتا ہے وہ چناؤ کے نتیجوں کے بعد صاف ہوگا مگر کہیں نہ کہیں پوری طرح سے سمجھوادی پارٹی نکائے چناؤ پر جو رو سو رو سے تیاری کروئی ہے اگر بات کی جائے تو دیکھا اپنے کی مہن پوری چناؤ کے سمیں سیوپال یادو اپنے پارٹی کو بلائے کر کے سمجھوادی پارٹی میں سملت ہوئے ساتھی ساتھ کہیں نہ کہیں سے ایک مجبوط کری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سیوپال یادو جو سمجھوادی پارٹی کے کارے کرتا ہے پدادکاری ہیں ان کا یہ اپیکسہ ہے یہ آسا ہے کہ چاچا سیوپال کے آنے کے بعد پارٹی اور مجبوط ہوگی اور آنے والے سمیں جو چناؤ ہوگے اس میں پرنام یہ بتائے گا کہ جو چاچا بھتیجہ ایک ہوئے ہیں وہ کتنا کتنا بہتر ثابت ہوا ہے وہی مانیزی آپ کو بتائیں کہ آج ایک طرف جہاں اکھلیس یادو مٹنگ کر رہے تھے تو وہی سیوپال یادو پورے پردیش کے بھامر پر نکلے ہوئے ہیں کل جہاں وہ کنڈا گئے اور وہاں گلسن یادو کے ساتھ سکتی پردرسن کر کے ایک پدیاتوہ نکالا اسی کرم میں آج وہ پریاغ راج گئے تھے پریاغ راج گئے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اکھلیس یادو ایک مجبوط بپکس کے نیتہ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور جب انہوں نے پترکاروں پترکار نے سیوپال یادو سے سوال کیا کہ آپ کو کیا پد ملے گا تو ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ میں سمجھوادی پارٹی اور تمام پدوں پر جمعہ سمحال چکا ہوں اور مجھے کوئی پد کا موہ نہیں بس مجھے پارٹی کو مجبوط کرنا ہے اور وہیں ایک پترکار نے سوال پوچھا کہ آپ کیا پھر سے کبھی ایسی گھردری ہو کچھ آپ اپس میں منبھید متبھید ہو تو کیا پھر سے آپ الگ راہ چلیں گے تو انہوں نے صاف طور سے کہا کہ میں اب پورے جیون یعنی کہ جب تک سیوپال یادو رہیں گے تب تک وہ سمجھوادی پارٹی میں رہیں گے ابانشو اب چناؤں میں جو سپاہ کی جیت آپ دیکھیں دمپل یادو کو گئے ہیں جو خود سپاہ یادو کی اس میں محنت بھی دکھ رہی تھی اور سپاہ یادو کے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں سپاہ کافی مجبوط نظر آ رہی ہے لوگوں کا سپاہ بے وشواس نظر آ رہا ہے چھوٹے دلوں نے کہیں نہ کہیں ان سے جا کے بھیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس اپ چناؤں میں بھی یہ نکائے چناؤں میں بھی وہ سامنے نکل کر آنے والے ہیں اور لوگ سباہ دوزہ چوبیس کے لیے بھی تیاریاں تیز ہو چکی ہیں اکلے شادو خود بھی اس پر جڑ چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ابھی کچھ صاف نظر آ رہی ہے تصویر کی سپاہ یادو اکلے شادو کے ساتھ ملکہ ہی اس لوگ سباہ دوزہ چوبیس کے لیے سامنے آنے والے ہیں نکائے چناؤں کی بیٹک میں اور کیا کچھ سامنے نکل کر آیا ہے ویبانشو جی بالکل پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جسونت نگر سیوپاہ یادو کا بدھانسوہ چھتر ہے تتکال میں وہاں سے وہ بدھائک ہیں اگر بات کی جائے تو مہینپوری لوگ سبھا میں جسونت نگر جہاں سے سیوپاہ یادو تتکالین بدھائک ہیں وہاں سے ریکارڈ مت ملے ساتھی ساتھ بھاجبہ پتیاسی کو بھی وہاں مجبوط گنا جارا تھا مگر چناؤں کے نتیجوں میں صاف طور سے کہیں نہ کہیں سیوپاہ یادو کی دھاک نظر آئی وہیں اگر بات کی جائے نکائچ چناؤں کی منیزی تو نکائچ چناؤں کو لے کر سبھی جو پتیاسی ہیں وہ آ کر وکھلی سیادو اور تمام پدادکاریوں سے مل کر اور اپنے ٹکٹ کے لیے تمام آویدن کر رہے ہیں آویدن کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹکٹ مانگنے کو لے کر آگرہ بھی کر رہے ہیں اور وہیں سمجھوادی پارٹی کا جو سروے ایجنسی ہے جنہیں بھی پرباری بنا کر اگر الگ الگ نکائچ چھتو میں بھیجا گیا ہے ان کے ریپورٹ کے بعد مانا یہ جا رہا ہے کہ ٹکٹو کا بطرن ہوگا وہیں اگر بات کریں تو نکائچ چناؤں کو لے کر پوری طرح سے جو پورا پلین ہے وہ سمجھوادی پارٹی تیار کر رہی ہے لگاتار میٹنگ چل رہے ہیں اسی کو میں آج پھر میٹنگ تھی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جو تمام منیفیسٹوں میں وعدے کیے گئے تھے تو جو نکائوں میں ہم سمجھوادی پارٹی اسے ایمپلیمنٹ کر سکتی ہے یعنی کہ استھاپیت کر سکتی ہے ان سبھی مددوں کو بھی لیا جا رہا ہے اور الگ الگ نیتاؤں سے سجھاؤں لیا جا رہا ہے اور وہی مانا یہ جا رہا ہے کہ سیوپال یادو کے نترط میں نکائچ چناؤں لڑے گی سپا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جہاں سیوپال یادو اور اکھلے سیادو تمام دوریوں کو ختم کر کے اب ایک ہو گئے ہیں اب نکائچ چناؤں کے نتیجوں میں یہ صاف ہو جائے گا کہ یہ دونوں جوری یعنی کہ چاچا بھتیجے کی جوری کتنی کارگرد ثابت ہو رہی ہے بیبانشو کیا چاچا شیوپال کو لے کر بھی کوئی باتشیت ہوئی ہے نکائچ چناؤں کو لے کر اکھلے سیادو جلے کے منتھن کا کام کریں گے کیا یہ پارٹی کو فائدہ ہوگا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے جو نکائچ چناؤں ہونے والے ہیں اس نکائچ چناؤں میں کیا اکھلے سیوپال یادو اور اکھلے سیادو اپنے اپنی کینڈیڈیٹ اتانے والے ہیں یا پھر پھر دونوں کی سہمتی سے ہی وہاں پہ چیزیں اترنے والی ہیں اس کو کیا لے کر کچھ چرچہ آپ کے نظر میں آئی ہے یا اکھلے سیادو نے چاچا کو لے کر کچھ ایسا بیان دیا ہو جس میں کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں جی صاف طور سے اگر دیکھیں تو سیوپال یادو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ آج سمجھوادی پارٹی کا حصہ رہیں گے اور انہوں نے جب نیتا جی کا انتوستی ہوئی تھی ان کا سورگواس ہوا تھا اس وقت انہوں نے ایک پیٹر پر پوشت لکھا تھا کہ جس بھگیا کو نیتا جی نے سجایا ہے سوارا ہے اب اس کی دیکھ بھال کی جمعیداری انہیں ملی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پوری طرح سے جو چاچا اور بھتیجہ کی ساتھ گاٹ ہے وہ پوری طرح سے بنتے ہوئے نجواری ہے اور کہیں نہ کہیں منیزی اس میں صاف طور سے سیوپال یادو کا کہنا ہے جب وہ پارٹی کا بلائے کر رہے تھے اور اکھلیس یادو اپنی پارٹی کا جھنڈا دے کر انہیں پھر واپس سے اپنی پارٹی میں ان کا سواغت کر رہے تھے تو اب صاف ہو چکا ہے کہ سیوپال یادو آج ہی ون سمجھوادی پارٹی کا حصہ رہیں گے اور اگر آپ کے سوال پہ میں لوٹوں تو دونوں کا بلائے ہو چکا ہے دونوں دل ایک ہو چکے ہیں تو جو پتیاسی ہوں گے وہ سمجھوادی پارٹی کو ہوں گے اور ماردرسک کے روپ میں سیوپال یادو کے نگرانی میں پوری نکائے چناؤں کی تیاری کی جا رہی ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس چناؤں میں سیوپال یادو اب اکھلے سیادو کی ساٹھ گاٹ جو ہے جو جوڑی ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے بی بھانشو اس سبچناو میں تو یہ سامنے آئی گیا ہے کہ اکھلے سیادو اور سیوپال کی جو آپس میں جوڑی بنی ہے یہ جو ساٹھ گاٹ ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ہی ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اکھلے سیادو اب آگے سیوپال سنگھ کو لے کر ہی چلیں گے اور اس کا فائدہ بھی ان کو دو لوگ سوہ دوزار چوبیس کے ایلکشن میں ملنے والا ہے پھرات بھی ہونچو اس خبر پر جننے کے لئے آپ کا بہت بہت انہی والا ہے وارہ نصیر میں گیانواپی معاملے میں آج ہوگی اہم سنوائی بتا دیں کی چار میلاؤں کی یاچکاؤں پر آج کور سنوائی کرے گی بتا دیں کی جلاجیج کی عدالت میں سبھی معاملوں کو ٹرانسفر کرنے کی مانگ رکھی گئی تھی سنوائی کو دیکھتے ہوئے گیانواپی پریسر کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اس خبر پر ہمارے سمادتہ ویبانشو ہیں ویبانشو گیانواپی معاملے میں کس مددے پر سنوائی ہونی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں اور جلاجیج میں عدالت میں سبھی معاملے ٹانسفر کرنے کی مانگ کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا قارن ہے جی منیزی آپ کو بتا دے کہ گیانواپی جو کہیں نہ کہیں پردیس میں ایک ایسا وصح ہے ایسا ایک یہ معاملہ ہے جو پرسدھی کہیں نہ کہیں کٹھا کیا ساتھی ساتھ اب یہ معاملہ جو ڈی جے کورٹ ہے یعنی کہ ڈسٹک جوڈیسوی بنارس ہے وہاں اس کی پوری سنوائی چل لائی ہے آج جو چار رادنی تھی جو چار رادنیوں نے پوجا کا دھکار مانگا تھا کہ گیانواپی محجد پرسد میں جو گوری سنگار مندیو ہے جو سال میں ایک دن انہیں پوجا کرنے کا دھکار ملتا ہے وہ اپنی یاچکہ میں صاف طور سے یہ لکھا تھا اپنی یاچکہ سے صاف طور سے وہ کوٹ سے انمتی مانگ رہی ہیں کہ ہمیں ہر دن وہاں پوجا کا یعنی کہ عبادت کرنے کا ہمیں موقع دیا جائے وہیں آپ کو بتائیں کہ اس کو لے کر جہاں آپ نے دیکھا کہ گیانواپی پرسد کا جو پرسد ہے اس کا پوری طرح سے ویڈیو گرافی کی گئی ساتھ ہی ساتھ جو میٹالرزی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ وہاں جا کر وہاں کے اور سیسوں کو اکٹھا کر کے اور جو وہاں کی بناوٹ ہے جو کلاکیرتیاں ہیں ان کو یہ جوڑ کر کہ یہ مسجد پہلے سے ہے یا مندیر کو جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مندیر کے اوپر مسجد کا نیرمار کیا گیا ہے تو ان سب ہی بشیوں پر اب جو دیپارٹمنٹ ہرکولوجی ڈیپارٹمنٹ ساتھ ہی ساتھ تمام کتابوں کو ثبوت کے طور پر رکھا گیا اس سے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں اس میں جو وجو کھانا ہے اس میں سیولنگ کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا اور مسلم پکس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ فہارہ ہے اور ہندو پکس کی طرف سے کہا گیا تھا سیولنگ ہے اور ساتھی اب یہ ماملہ دیکھیں تو بنارس کے جو ڈسٹک ڈیسیو میں چلنا ہے جلہ آدالت میں چلنا ہے اور آج اس فیصلے کی جو چار رہ دنی آج پہنچی ہوئی ہیں اور اس پر فیصلہ آپ دیکھنے علی بات ہوگی کہ منیز دی لگ بھگ اگر دیکھیں تو پانچ بجے تک چلتا ہے اور چار بج کے بارہ منٹ ہو رہا ہے کچھ ہی سمیہ کے اندر آج کوٹ اس پر کیا رکھ اپنا دیتا ہے اور کیا آگے کی سنوائی کو ٹالتا ہے یا فیصلہ سنوائی دیکھنے لئے بات ہوگی مگر کہیں نہ کہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس ماملے میں جب یاد چکہ پڑا اس کے باد گیان واپی مسجد پرشت کو سیکیورٹی پوری طرح سرچیت ماننیے کوٹ کے ہاتھ میں ہے اور تمام وہ سبوتوں کو کہیں نہ کہیں جو کہا جاتا ہے کہ نیائے پالی کا جو تراجو ہے اس پر رکھ کر تولے گا اور فیصلہ سنائے گا وہ آنے والے دنوں کا بات ہے اور سنوائی کے بعد یہ کہنا ہوگا کہ کس طرح کا فیصلہ سنائے آگے کی سنوائی چل رہی ہے بیبانشو آپ کو کیا لگتا کہ معاملے کو ٹرانسفر کرنے سے کیا نفع اور نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ٹرانسفر کرنے سے آخر یہ ایسا کیوں لگا کہ معاملے کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جی سب چیزوں کو بہتر ڈھنگ سے جانتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ٹرانسفر کیا گیا کیونکہ کہ نہ دیکھا جائے تو پہلے بھی یہ ماملہ جی رہا ہے تمام دستاویج اور تمام ایسے پہلو کو کورٹ نے کھنگھالا ہے تو مانی کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس پہلو ماملے کو جو بیسک سے یعنی جمین سے دیکھتے ہوئے آیا ہے اسی کو فیصلے کا عدھکار ہوگا اب دیکھنے بات یہ ہوگی کہ جب فیصلہ آتا ہے چاہے کسی پکس کے طرف آئے تو کیا جو دوسرا پکس ہوتا ہے اس کے پاس کئی ایسے پیتر کیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی منیش جی اس پر فیصلہ کیا سنائی جاتا ہے دوسرا بیبانش خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت دھنی وار دو بیجرس پاٹک نے اون پرکاس راجبر کے نام کی گوشنا کی اور مکرمنتری دورہ اون پرکاس راجبر کو اٹل فاؤنڈیشن کا صحیح بنانے کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ راجبر بھارچپا کے بیچ دنیا کچھ کم ہوتی نظر آرہی ہے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اون پرکاس راجبر کو صحیح عدیش بنانے کے بعد ان کا آگے کا کیا قدم ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے صحیح کی اون پرکاس راجبر کو اچانک یہ ایک بڑا بیان آئے جس میں اٹل فاؤنڈیشن کا صحیح عدیش بنا دیا گیا ہے دیکھ سمیلن کے روپ میں بنانے جا رہا ہے دوسری بار بنانے جائے گا اس فاؤنڈیشن کے ادھیج برجی سپاٹک ہے اور اس کے اپرکاس راجبر کو بنائے گیا بھارتی جنت پہٹی میں بھی کئی لوگ تھے جن کو پات جا سکتا تھا لیکن اس بار جو اپرکاس راجبر کو بنائے گیا ہے جب ہم نے اس کے بارے میں بات چیت کی کچھ نیت ست رو نے کہا کہ دلگت راجدی اگامی لوگ سوا میں بچا ہوا ہے اگر ہم بات کریں اوپرکاس راجبر کی تو پہلے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار میں تھے منتری بھی تھے اس کے بعد وہ الگا ہوا پھر وہ بیدان سبھا چناؤ جو پچھلا سپا کے ساتھ بڑے مجبوطی سی لڑے اور کل ہم مجبوطی بات چیت بینا کوئی بات چیت کیا انہوں نے اپنے سبدوں میں کہا تلاق 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 تین بار تلاق دیا گیا تھا اور ہم سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی گئی تھی اس طرح کے بات جو ام پر راجبر جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کی آنے والے نکاح چناؤ میں سبھا سپا بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ گھٹ جوڑ بنا کے جا سکتی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کام سمیں ہے نکاح چناؤ کو لے کر سبھا سپری تیاری کر رہی ہے پردیس کے ہر بڑے ایسا بنتا ہے بھائی اس میں کی وہ کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جرور اس پر بیچار کیا جائے گا منیج جی اس سے پہلے ان پرکاس راجبر جو ہے 2022 کے ویدانسوہ چناؤوں میں اخلے شادو سپا کے ساتھ رہے اس کے بعد آزم گرد میں بھی ان کے ساتھ رہے اب انہوں نے اچانک یہ ان کا جو سیاسی جو پہترہ آئے دن بدل لائے یہ کوئی سمجھ کے پرے ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بی جے پی کے پکش میں رہتے رہے ان کے آپسی مدبید ہوئے اس کے بعد سپا میں چلے گئے سپا میں جانے بعد ان کا آپسی مدبید آرہا ہے اب یہ اچانک ان کو اٹل فاؤنڈیشن کا ادکش بنا دیا گیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کیا اس کو ہم دوزار چوبیس کے الیکشن کو لے کر بھی دیکھ آرہے ہیں راجی تک مائنس کے کیا نکال آ سکتے ہیں اور جہاں جو بھی سمکر بنتے دکھ رہا ہے وہ زائی سی بات ہے کہ سو دوزار چوبیس کے الیکشن میں ان پر آج بر کہیں نہ کہیں ساتھی دکھائی دیں گے اور کہیں سبھی سپا سے ان کی نزدیکی نہیں سمجھ میں آرہی ہیں جی آج چید میں میں نے یہ پوچھا بھی تھا کہ سوپال یادو کی سمجھ وادی پارٹی میں واپسی ہوگئی یہ سوپال یادو کے نیویدن پر آپ سمجھ وادی پارٹی کو پھر سے ریجوائن کریں گے تو انہوں نے اس پر ساب طور اٹھل بیاری فاؤنڈیشن کو پتر چھ ان کو بنا گیا ہے چوبیس تاری کی پور سندھ پر ایک کار کرم ہے میڈکل کالی کاری سنٹر میں تو سوپال دیرے ایک بات ملکل صاف ہے کہ سیاست میں کچھ بھی سنبھ ہو ہے کبھی وہ سپا کے ساتھ کبھی بھاج پا کے ساتھ راج کنفیوز نظر آ رہے ہیں راج بھاج کنفیوز چھوڑ کر کمل کھان تھامتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سنکر بن رہے ہیں وہ یہی بن رہے ہیں کہیں راج کنفیوز کھیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھ دیکھ ملی جی راج کنفیوز نہیں وہ تھوڑے مہین کھلا رہی ہیں وہ ستھ پیچھڑی جاتی راج نیت کرتے تھے ان کا ساپ مانا ہے جو پیچھڑی جاتی کو ساتھ لے کر چلے گا وہ اس کے ساتھ جائیں کنفیوز نہیں ہے بس وہ چیزوں کو کھل کر بیان کر رہے ہیں تھوڑا سسپنس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی ڈیڑھ سال کا سمیہ جو ہے آگامی لوگ سما چناؤ میں ہے اور ایک سے دو دن میں سی آی سی مائن راج نی بن جاتے ہیں مانی جی تو ابھی کھل پر بات چیت نہیں سرکاری زمینوں کے عویت قبضہ مخت کرا جا رہا اسی قرام میں ملیاوہ تھانا چھت سے مہدیو ہوتل کے سامنے سرکاری زمین سے قبضہ مخت کرانے کے لیے لڈی نگر نگم اور بھاری سنکیہ میں پولیس بر پہنچا ہوتل کے پاس سرکاری زمین پر عویت روپ سے بنی جھگی بستیوں کو اتکران ہٹا کر سرکاری زمین کو مخت کرانے کا کام کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ابھیان ملیاوہ تھانا چھت کے اسیت مہادیو ہوتل کے پاس بنی جھگی بستیوں پر شروع ہوا ہے آگے اور بھی سرکاری زمین پر عویت قبضہ اور اتکران کو ہٹانے کی لیے نگر نگر نگم اور LDA سکنجا کستی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں سیم یوگی کا ایک بار پھر عویت قبضوں پر ہنٹر چلا ہے جب سے لیوانہ ہوتل اور کئی ہوتلوں میں LDA اور نگر نگم کی لاپروائی سامنے آئی ہے برابر ان پر ایکشن موٹ پر دکھائی دے رہا ہے اور بابا کا بلڈوزر برابر ان عویت قبضوں کو لے سکت ہوتا نظر آ رہا ہے اور ان کو دھرشائی کرتا دکھ رہا ہے اس خبر پر ہمارے سامنے محمد عویس جڑ چکے ہیں عویس سیم یوگی کا عویت قبضے کو لے کر پھر ہنٹر چلا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ سرکاری زمین سے قبضہ کس سال میں ہوا اور اسے اس سمائے ہٹانے کا کیا توقع بنا پسنیہ تھی سرکار سرکاری زمین کی سرکاری زمین تھی یہ عویت ترسے سرکار 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 لے کر ہالپریاو میں ایک بڑی کاروائی ہو ہے یہ بہر ہالپر کاروائی پسنیہ ہے اور جہاں پسنیہ ہے اس کو مکت ترانے کے لئے اتر مکت عویت یہ جو عتیقمر ہوا ہے جب یہ عتیقمر ہوا ہے تو اس سرکار آخر کس کی تھی اب اگر بات کریں تو اس پر اور کیا آپ دیکھ رہے آپ کے مہادیو ہوتل ہے مہادیو ہوتل کے پاس میں جو 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 پڑیاں تھیں جو اس کے اندر جو عتیقمر تھا وہ مکت کرانے کے لئے جو عویت کبزہ تھا اس کو مکت کرانے کے لئے ڈڈی اور یہ آپ کے نرمار نگر نگر نگم نے اس کو مکت کرانے کا کہ یہاں پہ لڈی ہے لڈی کا ساب طور پہ یہ کہنا ہے کہ میں نے پہلے ان کو نوٹس دے دیا تھا وہ ہی اگر جو بستی ہے بستی کے میں رہنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مجھ کو کم سے کم ایک مہینے کی مولت دینی چاہیے جی منیش اویش ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ لڈی اور نگر نیوانگ کی برابر لاپروائی سامنے آتی ہے پہ لیوانا ہٹل کے مانک پورے نہیں تھے جب آگ لگی تو کروائی کی گئی ایسے تمام ہٹل ہے جس کو لے کر برابر کروائی کی جا رہی ہے کی کی پہلے سے کی اس کے وادی سے برابر ایکشن پہ ایکشن ہوتے جا رہے ہیں اور جیترے بھی سب کھل کے نظر آرہ رہے ہیں کھین اگر سرکاروں میں اس کی لاپروائی آپ زمین ہے ان کے اوپر آتی کھمہ ہو رہے اس سمیں اب ان لوگوں کو ہوش آیا ہے کہ اس طریقے سے یہاں پر بستیاں ہٹائی جا رہی ہیں لیکن منیش آپ کو بتا دیں کہ کہ کہیں نہ کہیں اس میں دیکھا جائے تو پہلے اس قدم کو اور بھی اٹھانا چاہیے تھا اس سمیں جس سمیں کہ یہ بستیاں جو ہیں لوگ عوید اتھکمڑ کر رہے تھے جو لیکن اب یہاں آج کی ریٹ میں یہ ابیان چالو ہوا ہے اور اس ابیان میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یہ جو یہاں کے جھکی بستیوں کے لوگ تھے ان کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے ہوا تھا اس سمیں یہاں پہ ان لوگ الڈی والوں کو یہاں پر اور جو نگر نگاہ میں ان کو یہاں کے جو ادھکاری ہیں ان کو یہاں پر اس سمیں اس بات کو سوچ نا چاہیے تھا کہ اس سمیں مہا پر عوید قبضہ ہو رہا ہے سرکاری زمین پر اس سمیں ایکشن لینا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اب اس ابیان کو چالو کیا گیا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایسی زمین جو نہیں آئی ہے جس میں ان کا انتظام کیا گیا ہے لیکن یہاں تک سوٹروں کے حوالے سے یہ بات نکل سامنے آرہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمیں دیا جائے کیونکہ ان کے اوپر اتنی جلدی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو سوٹروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو سمیں دیا جائے گا اب لیکن دیکھنا یہ جلچسپ ہوگا کہ کیا کچھ اس میں نکل کر آتا ہے کیا ان کو سمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اس میں لیے کتنا ان وال رہتا ہے اور جو نگر 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 کتنی اس میں سکریہ رہتی ہے کیا کرتی ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا منیش جی جی عویس اس خبر پر جننے کے لیے آپ کا بہت بہت نگر فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پیدش کی خبروں کے